آئی جی پنجاب راؤ سردار علی خان کا غیر قانونی اسلحہ ڈیلرز کے خلاف شکنجہ مزید سخت کرنے کا حول پولیس کمیونکیشن آفیسر کا ون فائیو کال پر بھروقت ریسپونس پولیس ریسپونس یونٹ میں دھونت کے باعث نالے میں گرنے والی کار سوار فیملی کو باحفاظت منزل تک پہنچا دیا ٹیکسلا راولپنڈی پولیس نے اپنے بیٹے کو قتل کرنے والا باپ بہتر گھنٹوں میں گرفتار کر لیا ملزم محمد عواز نے معمولی تلق کلامی پر فائرنگ کر کے اپنے بیٹے بہادر خان کو قتل کر دیا تھا اور فیصل آباد جولپنڈ پولیس نے شراب فروش رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا اسلام علیکم سیف سیٹی ٹی وی کے ساتھ میں ہوں آجیل حسنات نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر غیر قانونی اسلحہ ڈیلرز کے خلاف کریک ڈاؤن جاری آئی جی پنجاب راو سردار علی خان کا شکنجہ مزید سخت کرنے کا حکم آئی جی پنجاب نے ہدایت جاری کی کہ صبح بھر میں غیر قانونی اسلحہ کی تیاری اور خرید و فروخت میں ملوث ڈیلرز کے خلاف سخت کریک ڈاؤن کیا جائے غیر قانونی اور ممنوع اسلحہ کا کاروبار کرنے والے ملزمان اور ڈیلرز کو قانون کی گرفت میں لیا جائے قانون کے خلاف سرگرمیوں میں ملوث ڈیلرز کے لائسنس منسوخ کرانے کے ساتھ ساتھ ان کے خلاف سخت قانونی کاروبار کی جائے جس تھانے کی حدود میں غیر قانونی اسلحہ کا کاروبار ہوتا پایا گیا وہاں متعلقہ ایس ایچوں کے ساتھ سپروائزری افسر سے بھی جواب تلبی ہوگی مزید آئی جی پنجاب کا کہنا تھا کہ سپروائزری افسران اپنے اضلاع میں اسلحہ ڈیلرز کے سٹاک کی انسپیکشن اور لائسنس کی چیکنگ کو یقینی بنائیں سٹاک سے زائد اسلحہ رکھنے والے اسلحہ ڈیلرز کے خلاف کاروائی میں کوئی رائت نہ برتی جائے آئی جی پنجاب نے حکم دیا کہ سی سی پیو آر پیوز اور ڈی پیوز غیر قانونی اسلحہ کے خلاف کریک ڈاؤن مہم کی خود دگرانی کریں ہوای فائرنگ اور اسلحہ کی نمائش سے خوف و حراس پھیلانے والوں کے خلاف بلا تفریق قانونی کاروائی کی جائے سوشل میڈیا پر اسلحہ کی نمائش اور ہوای فائرنگ کی ویڈیو شیئر کرنے والے ٹک ٹاکرز کو بھی قانون کی گرفت میں لائے جائے گا پولیس کمیونیکیشن آفیسر کا ون فائیو کال پر بروقت ریسپونس پولیس ریسپونس یونٹ نے دھند کے باعث نالے میں گرنے والی کار سوار فیملی کو باحفاظت منزل تک پہنچا دیا ائرپورٹ سے واپس گھر آتے ہوئے دھند کی وجہ سے ایک گاڑی نالے میں گر گئی تھی متاثرہ فیملی کا کہنا ہے کہ مسیبت کی اس گھڑی میں پولیس نے بروقت پہنچ کر ہماری مدد کی اور ہمیں محفوظ مقام پر منتقل کیا ڈی اے جی اپریشنز لہور ڈاکٹر آبید خان نے پیرو ریسپونس یونٹ پولیس کو شاباش دی اور تاریفی اسنات کا اعلان کیا ان کا کہنا ہے کہ جرائیم کی روک تھام کے ساتھ ساتھ کمیونٹی پولیسنگ کو فروغ دینا اولین ترجیحات میں شامل ہیں نیشنل ہائیوے اور موٹروے پولیس کے زیرہ تربیت افسران نے پنجاب سیف سٹیز آثورٹی کا دورہ کیا اسی سے زائد افسران کے وفت کو آثورٹی کی ورکنگ بارے بریفنگ دی گئی وفت کو سنٹر کے انٹیلیجنٹ ٹریفک مینیجمنٹ سسٹم ایمرجنسی ون فائف ہیلپ سنٹر اور ایچ الاننگ کے نظام بارے بتایا گیا اس موقع پر موٹروے پولیس افسران کا کہنا تھا کہ جدید ٹیکنالوجی کی ورد سے پولیسنگ وقت کی اہم ضرورت ہے انٹیلیجنٹ ٹریفک مینیجمنٹ سسٹم فرائز کی انجام دہی میں ماون ثابت ہو رہا ہے قانون نافذ کرنے والے اداروں کی رہنمائی کے لیے سیف سٹیز منصوبہ ناہائیت اہم ہے وفت کے شرکہ نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ سیف سٹیز آثورٹی کا جدید انفراسٹرکچر اور نجمان عملے کی پیشہ ورانہ مہارت قابل طریف ہے لاہور پولیس کی منشیات فروشوں کے خلاف مہم جاری غالب مارکٹ پولیس نے سابقہ ریکارڈ یافتہ منشیات فروش زبیر گرفتار کر لیا ملزم کے قبضے سے ایک کلو چار سو گرام سے زائد چرس برامد ہوئی ہے ملزم تعلیمی اداروں سمیت نہر کنارے منشیات فروشی میں ملوث تھے ملزم کے خلاف مقدمات درج کر کے حوالات میں بند کر دیا گیا ہے ایس پی مارڈل ٹاؤن سعید عزیز کا کہنا ہے کہ نوجوان نسل کی بربادی کا باعث بننے والے ناصر کسی رائد کے مستحق نہیں ایس ایس پی آپریشنز ملتان کیپٹن ڈیٹائرڈ محمد آمیر خان نیازی نے سی پی آفیس کی مختلف برانچز کے انچارج کے ساتھ میٹنگ کی ایس ایس پی آپریشنز ملتان نے انچارجز سے آپریشنل گائیڈ لائن کا جائزہ لیا اور انہوں نے کہا کہ تمام برانچز کی کارکردگی روز مرا کی بنیاد پر چیک کی جائے گی ایس ایس پی آپریشنز ملتان نے ہدایت دی کے تمام برانچز اپنی پرفارمنسز کو بہتر کریں گجرانوالا پولیس کی عوام میں خوف و حیراس پھلانے والوں کے خلاف کاروائیاں جاری تھانہ نوشہرہ ورکہ پولیس نے نجائس اسلحہ رکھنے والے ملزم کو گرفتار کر لیا ملزم کے قبضے سے دو سو تائیس بور رائیفل برامت کر کے مقدمہ درش کر لیا گیا ہے ٹیکسلا راولپنڈی پولیس نے اپنے بیٹے کو قتل کرنے والا باپ بہتر گھنٹوں میں گرفتار کر لیا ملزم محمد آباس نے معمولی تلخ کلامی پر فائرنگ کر کے اپنے بیٹے بہادر خان کو قتل کر دیا تھا ملزم واردات کے بعد فرار ہو گیا تھا واقعے کا مقدمہ مقتول کے بھائی کی مدعیت میں درج کیا گیا ہے ایس پی ٹیکسلا کی سربراہی میں ایس ایچو ٹیکسلا اور ان کی ٹیم نے قتل کے نامزد ملزم کو ٹریس کر کے گرفتار کر لیا ہے ایس پی پوٹوہار نے بروقت کاروائی پر ایس پی ٹیکسلا اور پولیس ٹیم کو شاباش دی ہے فیصلہ باد ڈالفن پولیس نے شراف فروش رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیے ڈالفن پولیس نے ملزمان کو شراف فروش کرتے گرفتار کیا ملزمان کے خلاف تھانہ گلبرگ میں مقدمہ درج کر کے مزید تفتیش کا آغاز کر دیا گیا ہے یہ تھے اب تک کی اہم خبریں مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے وزٹ کیجئے پی ایس ایے ڈاٹ میڈیا اور سوشل میڈیا پیجز